جو ملک کے دوسرے وزیر اعظم بنے وہ خواجہ نازم الدین ہے خواجہ نازم الدین ایک بڑی ہمہ جہد قسم کی شخصیت کے مالک تھے اور خواجہ نازم الدین کے متعلق بہت سا بھی باتیں مشہور ہیں کہتے ہیں کہ بڑے ہمبل بڑے زیرک قسم کے سیاستدان تھے اور خواجہ نازم الدین کا تعلق بھی بنگال سے تھا یعنی ایسٹ پاکستان سے حضیر اعظم خواجہ نازم الدین جی واریکم السلام ورحمت اللہ کا تعلق جو ہے وہ ایسٹ پاکستان سے تھا اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی شہادت ہوئی ہے نعبزاد علیہ قتلی خان کی تو اگر اس وقت کوئی قدر اور شخصیت تھی کہ جس کو دونوں ونگز میں ایسٹ ونگ میں یعنی ایسٹ پاکستان میں اور ویسٹ ونگ میں یعنی ویسٹ پاکستان میں جہاں آج ہم آباد ہیں اگر کسی شخصیت کی ایکسپٹبلیٹی تھی تو وہ شخصیت جو ہے وہ نعبزادہ علیہ قتلی خان تھے ٹھیک ہے دیکھیں اور ان کے بعد اگر کسی کی ایکسپٹبلیٹی تھی تو وہ خاجہ نازم الدین تھے جیسے میں نے آغاز میں آپ کو بتایا نا کہ آپ ایک بڑی ہمہ جہد قسم کی اور بڑی ہمبل شخصیت تھی جیسے ہی آپ نے وزارت عظمہ کا منصف سنبھالا تو بہت سارے چیلنجز درپیش تھے ظاہر ہے ملک کے پہلے وزیر عظم کی شہارت ہوئی ہے ملک بہران کا شکار ہے مسائل ہیں اب ان مسائل کو کس طرح سے حل کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا اس وقت چیلنج تھا ان کے سامنے اچھا جی اس وقت کے جو عالمی حالات ہیں وہ بھی یہ کہ جو معاملات عالمی سٹا پر تھے وہ بھی دگرگوں تھے کوئی اتنے خاطر خواہ نہیں تھے اس میں ایک تو کوریا کی جنگ یہ جو ایسٹ جو ہے نورت اور ساؤتھ کوریا جو ہے یہ جب تقسیم ہوا ہے یہ بھی اسی دور میں ہوا ہے اور دوسرا یہ کس طانی جو برامدار جو ہیں ایکسپورٹس جنہیں آپ کہتے ہیں وہ کم ہوئی تھے پٹسن ہے کپاس ہے پٹسن تو جاتی تھی ادھر سے نا ایسٹ پاکستان سے کپاس اور چاول یہاں سے جاتے تھے بلکہ چینی بھی یہاں سے جاتی تھے یہ تمام تر چیزیں یہاں سے جائے کرتی تھے اب دیکھئے گا معاملات جنہیں بہرحال آگے بڑھتے گئے اب خواہدہ ناظم الدین نے بڑے اچھے انداز میں ان تمام معاملات کو اچھے طریقے سے بھالا آپ پوزیشن کی تنقید بھی تھی دیگر معاملات پر تھے یہ سب کچھ تھا لیکن بہرحال آپ نے ان تمام چیزوں کا ایک جیسے کہتے ہیں نا اچھے انداز میں مقابلہ کیا اور لے کر چیزوں کو آگے چلے اسی دور میں ہمارے بیرونے ممالک جو ہے معاملات وہ بھی سیٹل ہونا شروع ہو گئے خواہدہ ناظم الدین کے زمانے میں تحریک ختم نبوت نے بھی زور پکڑا نائنٹین ففٹی تھری میں یہ لاہور کے اندر بہت بیڑا یہ واقعہ پیش آیا ہے کچھ طلبہ شاید اس سے واقع ہوں گے بہت ساروں کے علم میں نہیں ہے کہ لاہور جو مالورڈ پہ مسجد شہدہ ہے وہ انہیں انیس سو ترپن کے جو مجاہدین ختم نبوت ہیں ان کی یاد کے اندر ہو جو وہاں پر شہید ہوئے ان کی یاد میں وہ مسجد بنائی گئے مسجد شہدہ وہ آج بھی وہاں مالورڈ کے اوپر موجود ہیں اور اس وقت بھی سٹریٹ فائر کیے تھے اور کروائے تھے اس نے سکندر مرزا نے مارشاللہ لگا کے اس وقت جو ہے اور سیدھے فائر کیے اور کہتے ہیں کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے اندر شہید بہرحال اس وقت معاملات جو تھے وہ بہت زیادہ آٹ آف کنٹرول ہو گئے یہ خواجہ ناظم الدین کے دور میں یہ کام لیکن خواجہ ناظم الدین اس سے اس لحاظ سے بریزمہ بھی ہے کہتے ہیں جب یہ سارا معاملہ ہو گیا وہ جو آرڈر دیئے گئے تھے جو کچھ بھی تھا وہ سکندر مرزا نے سارا کچھ کیا تھا اس وقت کی امابی جو فوجی سٹیبلشمنٹ تھی اس نے سیولین حکومت کو بتائے بغیر سارا اقدام کیا تھا دیکھیں بیٹا جو معاملات ہوتے ہیں ایسے معاملات ایجیٹیشن جس میں ہوتی ہے خاص طور پر ان کو بڑے حکمت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے بڑے دھیان سے اس کو دیکھا جاتا ہے بڑے پور حکمت طریقے سے ان کو لے کے چلا جاتا ہے اگر ایک مرد تو اس میں ڈیمج ہو جائے تو بہرحال وہ معاملہ جو ہے اس نے طول پکڑا اور معاملات اس لیول تک آگئی اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ کی سنتا رہا لیکن وقتی طور پر کچھ چیزیں جو ہے وہ کنٹرول میں آگئی اچھا اسی دوران جو ہے ختم انبوت تحریک کی تحقیقاتی رپورٹ بھی سامنے آگئی پھر بنگلہ کو قومی زبان کا درجہ دینے کے سلسلے میں لسانی تھا پھر بنگل Nathan Kelvin پھر بنگل پھر ل وسنک پھر بھی سوال سارا آپ کی باز کٹ رہی ہے یہ آواز آ رہی ہے جی سار آ رہی ہے جی ٹھیک ہے ظاہر رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو کلاسیں پڑھنے ہی تھوڑا خوشکل ہوتی ہے آواز بھی آ رہی ہے اور میرے حال نیند بھی شاید آ رہی ہے کیوں جی یہ سار پہلے نہیں آ رہی ہے پہلے نہیں آ رہی اچھا اچھا سہلے بس میں تھوڑا سا ہی آپ کو بتاؤں گا یہ انسیڈنٹ جو ہے یہ مارشاللہ کا اسی کے مطلق صرف آپ کو بتاؤں گا تو باقی پھر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے اچھا اس میں ہوا یہ اگر آپ قانون کے طلبہ ہیں میں ایک ضرور آپ کو ساتھ میں کتاب ایک ریکمنٹ کروں گا وہ کتاب ہے احمد سلیم کی احمد سلیم کی کتاب ہے عدلیہ کا سیاسی کردار بڑی اچھی کتاب ہے عدلیہ کا سیاسی کردار جو کتاب ہے نا جی احمد سلیم کی اس کے اندر یہ واقعہ بھی انہوں نے لکھا ہے 1953 کی ختم نبوت کی جو تحریک ہے احمد سلیم لکھتے ہیں کہ وہ سارا معاملہ بنا کے تو خواجہ ناظرم الدین کے پاس لائے گیا سکندر مرزا لے کے آئے جو اس وقت تفظیر دفاع تھے سکندر مرزا نے کہا کہ جناب آپ اس کو اس طرح سے کریں آپ اس کو انڈوس کر دیں لیگلائز کر دیں کہ جو ایکشن ہوا ہے وہ لیگل طریقے سے ہوا ہے کہتے ہیں کہ خواجہ ناظرم الدین نے سکندر مرزا سے یہ کہا کہ تم نے اتنے نیک لوگ مار دی ہیں جو اتنے بڑے کاز کے لیے نکلے تھے پر مجھے تو رات پر نیند نہیں آئی یہ بنگالی بڑے محبے وطن لوگ تھے ہمیں تو یہ بتایا گیا نا یہ غدار ہیں غدار نہیں تھے بڑے محبے وطن لوگ تھے بڑے اچھے لوگ تھے تو کہتے ہیں سکندر مرزا کو اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے لیگل ہو سکتا ہے کافی بیعث مباسے کے بعد آپ اس کو لیگل آئیز نہیں کریں گے تو پھر آئندہ ہمارے لیے کافی مسائل مندے اس واقعے کے بعد پھر جو ہے اس سے ریزائن لے دیا گیا اور جو بھی سنٹیمنٹ تھا لوگوں کی طرف سے آیا فاجہ ناظم الدین وزارت عظماء چھوڑ دی اور ان کی جگہ پر بھی پھر ایک بنگالی وزیراعظم ہی لائیا گیا محمد علی بوگرا جن کا بوگرا فارمولہ بھی ہم آپ کو پڑھائیں تو بہرحال آئند سازی کے حوالے سے کچھ چیزیں اس دور کے اندر کچھ پیشرفت ہوئی ہاں لینگویج یا لنگویسٹک وائلنس جو اس دور میں ہوئی کیونکہ اردو زبان ڈیکلیئر کر دی گئی تھی اور یہ بڑی ہی میں سمجھ دوں کہ آقبت ناندیشی تھی یہ اتنا بڑا علاقہ جن کی اس وقت کی پاپولیشن جو ہے پرورکل پاکستان کی پاپولیشن کا 55% تھی ہم نے ان کے اوپر ایک باہر کی زبان ٹھومپنے کی یا مسلط کرنے کی کوشش کی اور جو پھر وعد میں ہمیں ریویو کرنا پڑا اور 1956 میں ہم نے جا کے اپنے آئین میں دو زبانوں کو قومی زبان کا درجہ دیا بلکہ میں تو شاید پہلے بھی آپ کے سامنے اس چیز کا اظہار کر چکا ہوں کہ بلکل میں تو اس چیز کا جو ہے وہ قائل تھا بلکہ ہوں اب بھی کہ اگر ایک سے زیادہ قومی زبانیں ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کے چاروں صوبوں میں پنجابی سندھی بلوچی پشتو بولی جاتی ہے ان چاروں کو قومی زبان کا درجہ ملنا چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ ہمارے یہاں موجود ہیں جو زبان یہ بولتے ہیں جیسے ہندوستان میں دیکھیں اس وقت 22 زبانیں ان کی قومی زبانیں جن میں اردو بھی ان کی قومی زبان ہے پنجابی بھی ان کی قومی زبان ہے یہ سب زبانیں ان کی قومی زبان کا درجہ رکھتی ایسے ہی ہمیں بھی اس وقت اگر تھوڑے سے معاملات کو سیٹل کر لیتے تو شاید آج ایسٹ پاکستان بھی ہمارے ساتھ ہوتا تو ایک لنگویسٹک پرابلم ہوا وائلنس ہوئی اس دور کے اندر جو ہے اور اسی طرح مسلم لیگ کے حوالے سے جو معاملات تھے وہ بھی سیٹل نہ ہو سگے تو بہرحال ایک آئینی پیشرفت کسی حد تک ہوئی کچھ تھوڑی بہت جو ہے خواجہ ناظم الدین کے دور میں اور اس کے بعد جی آٹھ جنوری انیس ست ریپن کو کراچی میں پولیس نے طلبہ کے اوپر جو گولی چلائی اس کی وجہ سے جو طلبہ وہاں پر شہید ہوئے یا ہلاک ہوئے تو اس کا بھی شدید رد عمل جو ہے خواجہ ناظم الدین کے اوپر تھا اور جس کی وجہ سے الٹیمیٹ کیا ہوا کہ ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا لیکن بیٹے ایک بات ذہن میں رکھیے گا یہ حکومتیں بدلنے کے لیے پہلے محول بنانا پڑتا ہے اگر آپ محول نہیں بنائیں گے حکومت نہیں بدل سکتا تو لوگ آپ کو پاگل کہیں گے کہ یہ جی اچھا چلتی چلتی حکومت کو چلتی گھر بیج لیا یہ تو جناب جاتی ہو گئی یہ تو ایسا ہو گیا تو لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو کام از کم کوئی ایک محول بنانا پڑتا ہے اور جب تک آپ وہ محول نہیں بناتے جیسے بیندری بھٹو کی دو کھومتے ختم ہوئے ان کے اندر پہلے محول بنایا گیا کرپشن جی کرپشن کھا گئے اڑا آگے اس طرح کر گئے پھر یک دل اٹھاون ٹو بھی لگا گئے اس ہمڈے ڈیزولف کر دی گئے اسی طرح پچھلے دور میں آپ دیکھیں پاناما کے حوالے سے شور شربہ ہوا جی پاناما ہو گیا جناب اور یہ پیسہ کھا گیا جناب ملکوں کو لوٹ دیا یہ کر دیا وہ کر دیا اب وہ پورا ایک محول بنایا میڈیا میں ہر جگہ پہ اور پھر عدالت سے فیصلہ لے منتخف وزیر اعظم کو ناہل قرار دے دی حالانکہ اس کے اور بھی طریقہ کر ہو سکتے تھے اسیمبلی میں آپ لے آئیں اور اس سے پہلے کیا ہوا وہ ایک خط کی بنیاد کے اوپر جو ہے یوسف رضا گلانی کو ناہل قرار دیا گیا ٹھیک ہے دنیا کے اندر وزیر اعظم اندر ہوتے ہیں ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہو لیکن اس کا ایک طریقہ کا رفتہ کر لیں لیگلائز طریقے سے آپ ان تمام چیزوں پر چلائیں بہرحال یہ معاملات جو ہیں اس دور کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں ساڑھ اس وقت ختمی میں بہت والا معاملہ کیسے وجہ سے اٹھا تھا وہ بیٹا معاملہ یہ تھا ایک تحریک تھی اس وقت احرار کی جس کو ہیڈ کروے تھے اس وقت سید اطاولہ شاہ صاحب بخار اور اس وقت بھی ہماری بیروکریسی میں اور مختلف جگہوں کے اوپر بہت سارے قادیانی تھے یہ بہت سارے معاملات جو ہیں اس وقت وہ پہلے ڈسکس ہو چکے تھے مزید یہ تھا کہ قادیانیوں کے خلاف وہ جو ایک مہم شروع ہوئی تھی وہ کافی زوروں پہ تھی اور یہی بات کی جا رہی تھی کہ ان کو ان کے قلیدیوں دل سے ہٹایا جائے اور ان کو نون مسلم قلیت قرار دیا جائے لیکن کوئی چیز اس وقت ایسی نہیں تھی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جس کو لا کے یا بنیاد بنا کے اس طرح کی بروریت کی جاتی ہے یا اس طرح کا سٹریٹ فائٹ کیا جاتی ہے بہرحال اس نقص امن کو روکنے کے لیے یا وہ جو اس وقت زندگی مفلول ہوئی تھی اس کو روکنے کے لیے یہ تھوڑا سا کام کیا تھوڑا کیا بڑا ہی کام کیا بعض کہتے ہیں اس میں دو تین جو کتابیں اس کے اوپر لکھی گئیں کہتے ہیں دس ہزار سے زائد لوگ اس میں شہید صرف پن کی جو ختم نبوت کام کی ختم نبوت کی 53 کی اور یہی معاملہ پھر چلتا رہا آگے اور 74 میں پھر یہی معاملہ آگے پڑا پھر اسیمبلی میں آیا اسیمبلی میں پھر اس کے بیسوں بہتا ہوا کانون سازی ہوئی اور پھر قادیانیوں کو غیر مسلم قبیرت قرار کیا گیا اور ساتھ ہی ہے سیہ کیا گیا کہ آئندہ کے لیے یہ ختم نبوت کی شکر جو ہے یہ ہمارے آئندہ میں شامل کی پھر مسلمان کی تعریف شامل کی گئی 1973 کے آئندے یہ ساری باتیں آپ نے انٹرمیڈیٹ میں بھی پڑی ہیں کہ مسلمان کی تعریف شامل کی گئی کہ آئندہ مسلمان وہ ہوگا جو اللہ پہ رسولوں پہ قیامت پہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہوگا اور ساتھ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری نبی مانتا ایک ہے جی جی بیٹا چلے میرا خل اتنا کافی آج کے لیے بتائیں nous موسیقی